اسلام علیکم فرنس امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو سٹیپس میں ان کا بتایا تھا کہ خریف آئے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور کون کون سے سٹیپ یوز کرنے پڑتے ہیں تاکہ یہ صحیح سٹیپ لائے ہو جائیں نمبر ایک تو ان کو ہینڈ فیڈنگ سکھانا ہوتی ہے خود کروانا ہوتی ہے اور نمبر دو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ڈر ختم ہونا چاہیے سوشل میننگ یعنی پل ان کا ڈر ختم ہو اور اس کے بعد پھر ایک ویڈیو میں نے ڈالی تھی بھی کچھ دن پہلے جب یہ چلنے کے قابل ہو یا یہ اڑ نہ سکتے ہو تو ان کو کس طرح پر خود پاس بلائے جائے تاکہ ان کا ڈر اور ختم ہو یہ چل کے آپ کے پاس آکے فیڈ مانگے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ہارنس کی بھی ویڈیو ڈالی ہے کہ جب باہر فرس ٹائم بندہ فری فلائے لے کے جاتا ہے اپنے پیلٹ کو تو ہارنس ڈال لے ڈوری ڈال لے لمبی سی تاکہ وہ کہیں دور نہ سلے جائے اور آج کی جو بھی یہ ہے اس میں یہ جو میرا الیکزینڈر رہا ہے اڑنا سٹارٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے پہلے چلتا تھا لیکن اب اس نے اڑنا سٹارٹ کر دیا تھوڑا بہت چھوٹا ابھی نہیں اٹھتا ریگ نیک بڑے والا اڑنا شروع ہو گیا تو آج اس کا میں دکھاتا ہوں تھوڑا سا ویڈیو سٹیپ بائی سٹیپ آپ ساری ویڈیوز لازمی دیکھیں ان تک دیکھیں پوری دیکھے دا گیا آپ کو ساری سمجھ آجائے اور ساری ویڈیوز دیکھیں اسی طریقے سے سارے برڈز جتنے بھی پیرٹس ہیں فری فلائے کیے جاتے ہیں جس طرح یہ میں ساتھ بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے پارٹ سارے میں نے شیئر کی ہوئے ہیں اور ان کو تب تک بائر نہیں لے کے جائے سکتا بائی ٹریننگ اوپن ہی دے جا ستے جب تک یہ گھر میں اچھے طریقے سے آپ کے ہاتھ کے اوپر نہ آئیں نمبر ایک دوسرا یہ ان کو موڑنے کا پتا چل جائے روم میں کہ یہ موڑنا کیسے ہے ابھی اس کی میڈیلی یہاں پہ ہی ٹریننگ کرواؤں گا اوپر نہ چڑ اتر اتر ابھی میں ڈیلی اس کی یہاں ٹریننگ کرایا کروں گا وہ اتنے دن تک کرواؤں گا کہ جب تک یہ موڑ کے یعنی کہ یہ کمرا ہے نا روم اس میں موڑ کے بھی میرے ہاتھ کے اوپر آئے یعنی کہ اس کو بریک لگانا پتا چل جائے اس کو اڑ کے واپس یعنی موڑنے کا پتا چل جائے یہ دیکھیں کیمرے پہ آگے بیٹھ گیا یہ دیکھیں جی ابھی کل تھوڑی چیز نے اڑ کے آت پہ آنا سٹارٹ کیا تھا کل تو ویڈیو نہیں بنا سکا میں نے کہا جو ریلیکس ہوگا اس سے ویڈیو بناوں گا اور سارا بتا سکوں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اڑنا سٹارٹ ہو گیا لیکن ابھی تک اس کو موڑنا نہیں یعنی کہ اگر میں سامنے نہ ہو یہ دیپار پہ کے ساتھ بھی ٹھکرا سکتا ہے تب تک اس کو باہر نہیں ہم چھوٹ سکتے اس کی ٹریننگ تب تک مکمل ہوگی ایک تو آپ کو اس کے بلیف پر نہ ہو جائے یعنی کہ آپ سٹی آپ وسل ماریں یہ فوراں سے ہاتھ کے اوپر اڑ کے آ جائے ٹھیک ہے آپ کی وسل کا پہچان کریں اور اڑ کے ہاتھ کے اوپر آئے نمبر ایک یہ ہوتا ہے اور نمبر دو یہ موڑنا سیکھ جائے یعنی روم میں کہیں ٹکرائے نا روم میں یہ بالکل راؤنڈ راؤنڈ گھومیں کہیں اس چیز سے ٹکرائے نا تب تک آپ باہر نہیں لے کے جا سکتے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ ہی کام ہوا ابھی ان کی بریکیں فیل ہیں دیوار سے ٹکراتے ہیں چوٹ لگنے کا بھی ان کو بڑا خطرہ رہتا ہے کوشش تو میری فوتی ہے کہ یہ اس طرح کا کچھ بھی نہ ہو یہ پیچھے جائے گی رہا اب اس کے نیچے سے بلاتے ہیں یہ آگیا تو روم میں ٹریننگ کرانے کا بیسک مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ برڈ صحیح سے اڑنا سیکھ جائے راؤنڈ راؤنڈ گھومنا سیکھ جائے اب دیکھیں یہ اس طرح میرے ہاتھ کی طرف سے اس کی ڈائریکشن نہیں تھی سیدھا یہ جا کے دیوار کے اوپر جا ٹکرائے ہیں اگر یہ ہی اس کو مڑنا کا پتہ تب تب سیدھا یہ میرے ہاتھ کے اوپر آتا ہے اسی لیے اس کی روم میں ٹریننگ ہوتی کھلا حال اور روم نہ بھی ہو کھلا روم اور بڑے والا تاکہ یہ ذرا راؤنڈ راؤنڈ گھوم بھی سکیں اور آپ کے ہاتھ کے اوپر بھی آسکیں اور اس کی یہ ٹریننگ اتنے دن تک جاری رہے گی جب تک یہ پل اڑنا نہ سیکھ لے گھوم کے واپس ہاتھ کے اوپر نہ آکے باہر کے ساتھ نہ ٹکرائے تب تک اس کی میں ٹریننگ کرتا جاؤں گا اور تب تک اس کو میں باہر نہیں لے کے جاؤں گا جب مجھے یقین ہوگا یہ راؤنڈ گھوم کے آجاتا ہے اب کسی چیز سے ٹکراتا نہیں اس کی فلائنگ خیٹ ہو گئی ہے اور یہ میرے ویسل پہ فوراں آ جاتا ہے کہیں اور نہیں جاتا تب تک اس کو میں باہر فری فلائن نہیں دوں گا ٹھیک ہے تب تک میں اس کی روم میں ٹریننگ کرواتا رہوں گا اور جب مجھے یہ ساری چیزوں کا کنفرم ہو گیا کہ یہ اب صحیح ہے آر ہے تب اس کو میں فرس دے باہر لے کے جاؤں گا انشاءاللہ تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اب کس طرح فرس ڈے فری فلائن ہے یہ 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 دیکھیں جی ماشاءاللہ تو ابھی تھوڑا سا زور لگاتا ہے کیونکہ اب اس کے پنکھ جو wings تھوڑے چھوٹے ہیں ٹیل بھی ابھی پوری نہیں ہے بلکل چھوٹی ہے یہ نظر آرہی ہے یہ بھی نکر رہی ہے ٹیل لیکن تھوڑی جنبی یہ ہی ہوتا ہے ان کو سٹیپ پہ یعنی کہ تھوڑا سا وڑنا سکھ لیں تو تب ان کو اپنی طرف اٹریکشن دلائی جائے اور اڑھ کے ہاتھ کے اوپر آنا ان کو پتا چلے ٹھیک ہے یہ ہی ڈیلی بھی اس پہ پھر ٹریننگ کریں ڈیلی کوئی بھی پھر مسنی کرنی یہ نہیں کہ آج کروالی ہے تین دن پھر نہ کروائی جب دیکھا ہے انہیں لگ گیا تو پھر ڈیلی بلانے تاکہ ان کی عادت پکی ہو جائے اور ان کو پتا ہوگے ہمیں اڑھ کے جانا ہے ہاتھ کے اوپر ٹھیک ہے ڈیلی اب میں یہ دیکھیں ہمیں اڑھنا سٹارٹ ہوگے تو میں اب اس کو ڈیلی بلائے کروں گا رہا ایک دفعہ دس بیس دفعہ جتنی دے تک یہ تھکتا نہیں ہے تب تک اس کو میں بلاؤں گا تاکہ اس کا پریکٹس بنی رہے یہ دیکھیں جی ابھی پھر یا ہاتھ اس نے اسی میں جا لگنا تھا یا دیوار میں لیکن میں نے کورڑ کر لیا ہے لیکن آئسہ آئسہ ہو جائے کہ سیٹھ جسٹی انسان کا بچہ ہے شروع شروع میں چلنا سکھتا بلڑ کھڑاتا ہے گر جاتا ہے اس کو چلنے کا نہیں کبھی تیز بھاگنے کی کوشن میں گر جاتا ہے اسی طرح یہ بیٹس ہوتے ہیں فلائنگ کر کر سیکھتے ہیں ٹھیک ہے آئے یہ نہیں کہ اچانک سے اڑنا شروع ہو گئے اور صحیح سے اڑنا سٹارٹ کر دیں یہ اسی طرح بس لڑڑ کھڑاتے ہیں جب آج سا آسہ ان کی فلائنگ پکی ہو جاتی ہے اچھے سے اڑنا سیکھ جاتے ہیں اس کے بعد کوئی ٹینچن نہیں جیسا کہ میرے رینگ نیک ہے اس میں روم میں بھی چھوڑتا ہوں سکراتے نہیں ہیں فوراں سے سیدھے آت کے اوپر گھنگ گھنگ آ کے آ جاتے ہیں ان کی فلائنگ ہو چکی ہے پکی اور وہ بڑی ایج کے ہو جاتے ہیں اب چھوٹا رینگ نیک کافی سارے لائرہا ہے پہلے والے رینگ نیک بھی اسی طرح لاتے تھے لیکن اب چھوڑ گئے ہیں اب یہ چھوٹا رینگ نیک بھی چھوڑ جائے گا جب جب یہ بڑا ہو جائے گا انہا سٹارڈ ہو جائے گا یہ بھی اسی طرح سار ہلانا چھوڑ دے گا اور بولنا بھی کم کر دے گا یہ بچے گانا جب فیڈ مانگ کے چھوڑے بچے پھر سار ہلاتے اور بولتے ہیں آئی ساتھ جیسے جیسے یہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر یہ سب کچھ ختم کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب آپ کے سامنے ہاتھ کے اوپر آ رہا ہے سارے سٹیپ بی سٹیپ میں میں ہر چیز شیئر کر رہا ہوں جو ایشوز آ رہے تھے کہ سیٹ نہیں مانگتے بلاتے ہیں تو پاس نہیں آتے وہ اسی لئے نہیں آتے ان کا ڈر نہیں ختم ہوتا وہ ڈرتے ہیں اسی لئے فیڈ نہیں آتے وہ دیکھیں ماشاءاللہ جس دن ہی میں دونوں لے کے آئے تھا کتنے درتے تھے سیٹی مارتا تھا کوئی رسپونس نہیں تھا مو کھولتا تھا تو کوئی فیڈ نہیں مانگتے تھے اور اب وہ کتنا شور مچا تھا سہر ہلا رہا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے ہاتھ پر بیانا سٹارٹ ہو گیا حالانکہ میں بڑے لے کے آئے تھا ایک دوست کا میں نے کمیٹس پڑھا تھا حسنہ عزمان بھائی کہ اب دیکھتے ہیں اب بڑے لے آئے تو اب آپ کا پتہ چلے گا تو امید ہی کھوں گے یقین تھا مجھے کوئی بھی چیز دنیا میں ناممکن نہیں ہے کہ بندہ کہ یہ ناممکن یہ نہیں ہو سکتا ہر چیز ہو سکتی ہے کوشش محنت اگر کی جائے ٹھیک سے دیان سے محنت کی جائے فوکس کیا گے جائے اس چیز پر ہر چیز ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز impossible نہیں ہے possible اس کو خود بنانا پڑتا ہے اب یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے کس طرح ان کا ہے سارا کچھ اور انشاءاللہ بڑی امید ہے بھائی جائے ان کو فریف لائے بھی لگایا جائے گا اسی طرح چھوٹا جب سٹارٹ ہوگا اڑنا تو اس کو بھی اسی طریقے سے آگے بلاؤں گا ڈیلی ٹھیک ہے اب جیسے میں بڑے کو بلا رہا ہوں اس کے بعد دیکھا بلکل سیٹ ہے مجھے ان پر یقین ہو گیا کہ یہ مڑ کے آتے ہیں سارا کچھ ہے ان کی فلائنگ سیٹ ہو چکی ہے پھر میں ان کو لے کے جاؤں گا باہر پرس ٹائم اور شاید میں ہارنس ڈالوں یا نہ ڈالوں دیکھوں گا یہ اپنے الیکزنڈر راہ کو ہارنس یہ ہوتا ہے ہارنس کی میں ضرورت پڑھنی ہے اس کو کیونکہ میں اس کو کیج میں نہیں رکھوں گا اس کو سٹینڈ بناماؤں گا الیکزنڈر راہ کے لیے اس پر اس کو باندھیا ساتھ بیٹھا رہا سارا جن جب فری فلائی کروانی باہر لے گئے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں آجا 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 لگا ہے لوگوں کے برگ سوڑ جاتے ہیں توتا جی میں نے دس سال کا رکھا تھا میرے پاس تین سال ہو گئے تھے تو وہ میں نے کھولا ہے تو اڑ گیا ہے یہ ہے وہ اس لیے اڑتے ہیں جناب اگر آپ بچہ بھی پالتے ہو تو وہ کیج میں ساری عمر گزار دیتا ہے یا اس کے ونگز آپ کٹ کر دیتے اس کو اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہوتی جس طرح یہ دیکھ میں دے رہا ہوں اس کو بلانے گی سی ٹی ویسل ہاتھ پہ آنا سیدھا ڈر ختم ہے اس کا تو اگر اسی طریقے سے بچپن سے ان کی ٹریننگ دی جائے تو یہ جب اڑ بھی جائیں گے تو واپس ضرور آئیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ دھوکہ دے جائیں بے وفائی کر جائیں یہ دیکھیں اگر ٹریننگ ان کی پکی ہے ان کو پتا ہوگا کہ ہمیں اڑ کے ادھر جانا کہیں دور نہیں جانا تو یہ کہیں نہیں جاتے جب ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہونی آپ نے ساری مارکیج میں بس ڈالا خلاف ان کو پتا نہیں اس کو اڑ کے اوپر آنے کا پتا نہیں تو یہ کس طرح آئیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں یاد رکھئے گا کبھی بھی بڑ بے وفانی ہوتا صرف ان کی ٹریننگ میں کمی ہوتی ہے یا تو آپ کو ٹرین کرنا نہیں آتا یا ٹرین کرنے کا پتا نہیں ہوتا تو اسی طرح بڑ کو واپس آنے کا نہیں پتا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ٹریننگ کا پتا چل جائے سارا کچھ کر لیں تو انشاءاللہ بڑ کبھی بھی آپ جائے گا نہیں گم نہیں ہوگا کوئی غلطی قسمت بری نہ ہو جیسا کہ کچھ لوگوں کے کمنٹ تھے کہ یار میں کوکٹلز وغیرہ فری فلائی کیا تھا چیل نے پکڑ لیا کووہ نے میں پہلے دن کہا جب بھی آپ کوکٹلز وغیرہ کو چھوڑو تو یہ دیان رکھنا کووہ چیل آس پاس کوئی ایسی کھولی جگہ ہو جہاں دیکھا کہ کووہ چیل نہیں کوئی ٹائم آس پاس پھر فری فلائی دیں ورنہ ایسے نہ دیں جہاں چیل کووہ ہو میں جب بھی کوکٹل کووہ لے کے جاتا تھا تب دیان کرتا چیل کبھا تو نہیں آس پاس پھر میں اس کو کھلا چھوڑتا تھا جب تک مجھے یکرین ہی ہو جاتا تھا دیوار کے ساتھ لگنا تھا دیوار کے ساتھ چھوڑ بھی ہو جاتی ہے یہ دیان رکھئے گا میں فوکس یہ ہی ہوتا کہ دوسری طرف جائے بھی ہاتھ پہ نہ آئے اس ٹائم اس کو پکڑ لوں تاک دیوار کے ساتھ اس کا سر نہ ٹکرائے اکثر سر سیدھا لگتا دیوار پہ اور چوٹ کافی زیادہ سر کی لگتی مرد بھی جاتے برد تو یہ ضرور دیا رکھنا کھلا کمرہ کچھ ایسا جہاں میں تھوڑی سی ٹینشن نہ ہو اور پھر اس کو کمرہ میں ٹریننگ دیں یہ نہ کہ برد کہاں جائے اور آپ کہاں پہ ہو تو تکرہ 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 کے کوئی اس کو ڈیمیجنگ ہو جائے پہ میں شیئر کروں گا امید آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں برد سیکھ لائٹ ہو کے اللہ حافظ